اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلمان سیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل پیج لودرا میں ایک افسوسناک واقعہ رضیہ بی بی کی جانب سے اتنا بڑا الزام کہ ایک دوست دوست کی دشمن بنی رات کے وقت جاتے وقت ساتھ لے کر جانے کے لیے اس نے اسرار کیا اور میں چلی گئی تو راستے میں دو ملزمان جو کہ رضیہ بی بی ان کا آگے جا کے آپ کو نام بھی بتائیں گی انہوں نے مبینہ طور پر میرے ساتھ زیادتی بھی کی اور میرے ساتھ وہ تمام کھیل رچایا جو سیاد انسانیت کے خلاف ہے اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں آخر یہ وقوع ہوا کیسے ہے اسلام علیکم رضیہ بی بھی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آخر کار یہ پورا واقعہ ہوا کیسے کہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور چار مہینے پہلے یہ واقعہ ہوا تو اور ابھی تک اس کی ایف ای آر کی تھی وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے آپ ہمیں اس کی وجہ کیا بنی ہے وہ یہی کہتے تھے کہ آپ وہ مظلوم نہیں ہو تو بار بار میرا کپڑا ہی اٹھا کے وہ کہتے تھے کہ آپ کوئی فراڈی ہو تو آپ مظلوم نہیں ہو جاؤ گھر جاؤ تو ورنہ یہ آپ کو لوگ یہ مار دیں گے یا ہم آپ کو جیل میں بند کر دیں گے یہ کہہ کر مجھے وہ وہاں سے ٹال دیں گے پھر آپ ایف ای آر کروانے میں کیسے کامیاب ہوئی کیا یہ ایف ای آر آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے ابھی تک ملزمان پکڑے گئے ملزمان ابھی تک نہیں پکڑے گئے ایف ای آر دور کی بات ہے مجھے ڈی پیو کے آفس تک نہیں جانے دیا جا رہا تھا تو میں نے اپنے وکیل کے ذریعے درخواستیں لکھوا کے بائی ڈاک بھیجوائی ہیں جس کی پہلی سنوائی ہوئی ہے کامران منتاز نے مجھے بلوا کے میری وہ کی ہے اس کے بعد بھی نہیں ہو رہی تھی پھر آر پیو والے نے وہ فون کیا اس کے بعد میری سنوائی ہوئی ہے تو میں یہاں تک پہنچی ہوں کہ صرف ایف ای آر اغوا کی کی ہے دوسری وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے تو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک چلیں آپ کی صرف اہلمان لیتے ہیں کہ جھوٹا الزام ہے کوئی انکویری ہوئی کوئی تفتیش ہوئی کوئی ثبوت یا آپ کا ڈی آنے کروانے کی کوشش کی یہ تمام معاملات ہوئے نہیں کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے وہ کہتے ہیں گھر جا کے بیٹھ جائے اور نہ آپ کو وہاں مہینے ہوگی چار مہینے میں ایک دفعہ بھی ہے انہوں نے ڈی آنے کے لیے نہیں بلایا آپ کو نہیں پھر بھی ڈی پیو والے بھی وہ کرتے تھے بلاتے تھے پوچھتے تھے انہوں نے کبھی بلانے تو دور کی بات ہے مجھے الٹائے بیس کر رہے تھے کون بیس کرتا تھا آپ کو مقبول وہ کیا ہے وہاں پہ آپ کے کیس کو مطلب سنبھال رہے ہیں وہ ہی کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس ہی کے پاس درخواست بھیج گئی تھی ایف ایج آر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے ملزمان گرفتار ہوئے نہیں کیے انہوں نے نہیں کیے ملزمان گرفتار جیسے کہ آپ نے رضیہ بی بی کی گفتگو کو سنا بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو کم سے کم انکفیری تو ہونی چاہیے تھی اگر چار مہینے سے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تو پھر آپ نے چار مہینے ایف ای آر کو اتنا لیٹ کیوں کیا بہت سارے الزامات ہیں بہت سارے سوالات ہیں اگر سب کچھ ہوا ہے تو پھر اس میں دیر کیوں یہ بڑے بنیادی سوال ہیں جو جنم لیتے ہیں لیکن مریم نواز صاحبہ کا یہ صاف انصاف کا ایک جو مشن ہے کہ انصاف آپ کی دہلیز پر مختلف وہ آج کل پروگرامز بھی کر رہی ہیں اس حوالے سے مختلف منصوبے ہیں اور بجٹ پہ بڑی باحت کی ہے انہوں نے انصاف کے حوالے سے لیکن یہ پڑا ہے لودرا میں آپ کا انصاف جو آپ نے سیلز بنائے جو آپ کا خواتین کے لیے بہت سارے ان کی پرسنل بات سننے کے لیے جو ایک محول آپ نے تیار کیا لیکن اس میں سے کسی ایک پہ بھی عمل درامت ہوتا ہوئی یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا جس طرح سے تھانوں کے اندر جو رویہ رکھا جا رہا ہے جو الزام ہے رضیہ بی بی کا آپ کی پولیس کے اوپر وہ تمام چیزیں ان کی زبانی آپ نے سنی بھی ہیں دیکھتے ہوتا ہے گیا